اسی طرح سے رسول جتنے بھی تھے وہ بیوی بچوں والے ہوتے تھے یعنی رسولوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ جیسے بیوی بچے ترک کرتے بہت بڑا کام ہیں اس کے لیے شادی رکاوٹ بنے گی بچے رکاوٹ بنیں گے نہیں جتنے رسول تھے وہ شادی شدہ بیوی بچوں والے ہوا کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ جو سماج میں شادی شدہ بیوی بچے والے ہوگا یہ آدمی زیادہ سمجھتا ہے گھرلی مسائل کیا ہوتے ہیں یہ رسولوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بھی بتایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ہم نے ان کو ان کو ازواج اور ذُرِّيَّة دونوں عطا کیے وہ بیویوں والے بھی تھے اور بچوں والے بھی تھے بلکہ جن کو بچے نہیں ہوتے تھے وہ دعا کرتے تھے اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی زکریہ علیہ السلام نے چھپکے چھپکے دعا کی تو یہ بیوی بچوں والے ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی جتنے رسول ہوا کرتے تھے یہ نکاح والی زندگی گزارتے تھے اور یہ بچوں والے تھے ان کی اولاد بھی ہوا کرتے تھے یعنی رسول کے بارے میں آپ اس کو کس پس منظر میں دیکھیں آپ عیسائیوں کو آج دیکھیں کہ انہوں نے دعوت دین اور سماج کی اصلاح کے لیے ان کے جو بھی دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ نکاح ترک کرنا ضروری سمجھتے ہیں ان کے یہاں پر جو فادر اور برادر ہوتے ہیں اور مدر اور سسٹر ہوتی ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ نکاح نہیں کرتے ہیں کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکاح کریں گے نمبر ایک نکاح والی زندگی شہوت والی زندگی ہے کہ بیوی شوہر صحبت کا معاملہ ہے جمعہ کا معاملہ ہے انٹرکورس کا معاملہ ہے تو یہ چھوٹی چیز ہے دین اس سے اوپر کی چیز ہے تو شہوت جو ہے وہ اللہ کے قرب میں رکاوٹ مانتے ہیں نمبر دو بیوی بچے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کے جو معاملات ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں رکاوٹ بنیں گے لیکن یہ غلط غلط سوچ ہے اس لئے کہ اللہ نے انسان کو جیسا بنایا ہے اس کی جسمانی ضروریات بھی ہیں اس کی روحانی ضروریات بھی ہیں بعض وقت جسمانی ضروریات میں اگر بگاڑ پیدا ہو اس کی تکمیل نہ ہو اس کا اثر روحانیت پر بھی پڑتا ہے آپ بتائیں ایک آدمی کو کھانے کوئی نہیں دے اور اس کو بولیں گے چلو نماز پڑھا ہو وہ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے اس کو آپ نماز پڑھانے کے لئے بول سکتے ہیں نہیں اس کے لئے اللہ نے غزہ رکھی کوئی بولے کھانا چھوٹی چیز ہے پھرشتے کھاتے کیا کیسا اڑتے تو یہ بھی اڑنا شروع ہو جائے گا اس کو بھی کیا ہوں گے دن میں تارے دکھیں گے اور پر دکھائے دیں گے اپنے آپ کو یہ پر کہاں سے ہے مجھ کو اس کو بھی ہر جگہ کیا دکھائے دے گا اجالہ اندھیرے میں بھی اجالہ اور اجالے میں اندھیرہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں صوفی قسم کے وہ مجاہدے کرتے ہیں جو بشر کے لئے نہیں ہیں ایک لاکھ مرتبہ اتنا ضربیں لگا رہا ہے آپ ضربیں جب لگا لگا کے روزے رکھ رکھ کے کھا رہا نہیں ہے مجاہدے کر رہا اس کو پھر نور دکھائے دینے لگتا ہے نور کیسا بھی کھائے دیتا ہے سب سوک جاتا ہے یہ تو پھر اس کو جو ہے ہاں پھر ہیلو دکھائے دینے لگتا ہے اس کو اپنے اطراف ایک نور کا غبارہ دکھائے دیتا ہے اس کو یہ سب غلط باتیں ہیں نبی اور رسول جو ہوتے تھے وہ انسان ہوا کرتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے اور پیجارتے کرتے تھے اور لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے نکاح کرتے تھے ان کے بچے ہوتے تھے ان کی یعنی ضریعت ہوتی تھی بیمار پڑھتے تھے وہ انسان ہوا کرتے تھے لیکن انسانوں میں بہترین انسان ہوتے تھے لیکن آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی تقریباً عدیان آج بگڑیوی شکل میں موجود ہیں ان میں مانا جاتا ہے کہ نکاح والی زندگی چھوڑو تو جا کے کیا ہوگا اوپر والا ملے گا یہ جو سوچ ہے یہ نبیوں کی نئی تھی اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے بے نکاح زندگی گزارنا رہبانیت اختیار کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے تو جتنے رسول تھے وہ سب کے سب کیا تھے یہ اس پس منظر میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر اتراز کرتے ہیں کیا ہیں؟ کتنے طور نکاح آپ پچھلی تاریخ دیکھیں دوسرے نبیوں کی بھی کئی بیویاں ہوا کرتے تھے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو اللہ کے رسول جتنے بھی ہوا کرتے تھے وہ نکاح والی زندگی گزارتے تھے کسی مستقل درس میں ہم انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح کرنا اور حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کرنا اس پر تفصیل بحث کریں گے انشاءاللہ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّا اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم رسول بھیج چکے ہیں اور وہ رسول ایسے ہوتے تھے کہ ان کی بیویاں بھی ہوتی تھیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی تھیں کیونکہ ان حالات سے جب آدمی گزرے گا تو لوگوں کے مسائل زیادہ سمجھ پائے گا زیادہ سمجھ پائے گا یہ سورہ الرات کی آیت نمبر ارتیس ہے